پہنچا افسوس ہرن آلڈی مارا جا چکا تھا اس کا ماس وہاں پکایا جا رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے پولیس کو بلایا اور شکاری کو گرفتار کروایا دوستو لورنس بسنوئی کو لے کر ایک کافی بڑا اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے نکل کر آ چکا ہے جی ہاں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے بارے ہیں لورنس بسنوئی کے بارے میں کیا آپ کو پتا ہے لورنس بسنوئی کون انسان ہے اور لورنس بسنوئی جو ہے ابھی اس سمیں جیل میں بند کیوں ہے اس نے اپنی جیبن میں کتنے ہرن کی جان بچائی ہے کتنی نہیں آخر سچ میں یہ بہی سکس ہے جو کہ ہرن کو جان بچانے والا تھا اور یہ سچ میں یہ وہ انسان ہے جو کہ جیل میں ابھی بند ہے لیکن ان چیزوں میں ابھی جو ہے کمپیر کر کے دیکھیں تو بہا پا دھروپراتی نے ایک ویڈیو کو بنایا تھا جس میں دھروپراتی ساپ ساپ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو لورنس بسنوئی ہے یہ بسنوئی پریبار سے بھی ہے بسنوئی اس کی جو ایک دھرم لگتا ہے جاتی لگتا ہے اس چیز سے یہ بلونگ کرتا ہے لیکن یہ لورنس بسنوئی وہ سکس نہیں ہے جو کہ ہرن کی جان کو بچاتا تھا وہ سکس کوئی اور ہے تو آخر وہ سکس کون ہے آپ کو آج کس ویڈیو کے مادیم سے جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو میں دھروپراتی نے پورا توڑ نکال کر سامنے دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سکس جو جیل کے اندر بیٹا ہوا ہے وہ سکس جو ہے ایک مجرم ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک صرف گینگشٹر ہے جو کہ لوگوں کا قتل کرتا ہے لیکن آخر وہ سکس کون تھا جو کہ ہرن کو جان بچاتا تھا ان کو بچانے کی چکر میں اپنی جان کو بھی داؤں پر لگا دیتا تھا تو آج کس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو ساری اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاننے کو مل جائے گی تو پلیس آپ سے روکشٹر ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپن دوستوں میں زیادہ زیادہ سیئر کریں نمازکار دوستوں بلیک بک یعنی کالے ہرن جیسے ون جیووں کو بچانے کے لیے کسی انسان کے اندر کتنا جنون سوار ہو سکتا ہے اسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی جس کے ڈسٹکٹ میں ہر مہینے کالے ہرن مر رہے تھے یہ دیکھ کر اسے گصہ آتا تھا وہ اداس ہوتا تھا لیکن سمجھ نہیں پاتا تھا کیا کیا جائے جب یہ لڑکا کالیج میں تھا تو اس نے اپنی بشنوی کمیونٹی کی ایک کانفرنس اٹینڈ کری جو جنگلوں کو کاٹے جانے اور وائیڈ لائف کو پہنچ رہے نقصان کو لے کر تھی یہی وہ سمجھ تھا جب اس یوک کے من میں زندگی کے مہینے بدل گئے اپنی پڑھائی پوری کر کے یہ گاؤں واپس آیا اور سنکلپ لیا ہرنو کو بچانے کا لیکن سوال یہ تھا کی 20 سال کا لڑکا آخر شکاریوں کا مقابلہ کیسے کرے اس نے سبھی گاؤں والوں کو کہا کی جب بھی شکار کی کوئی سمبھاو نہ ہو تو مجھے الیٹ کر دینا ایک بار گاؤں کے ایک انفارمر نے اسے ایسی ہی جانکاری دی کہ کہیں پر شکار ہونے والا ہے سردیوں کی رات تھی تاپمان قریب 14 ڈگری تھا لیکن پھر بھی اس نوجوان نے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی اور 30 کلومیٹر موٹر سائیکل پر گیا جب تک یہ وہاں پر پہنچا افسوس ہرن آلیڈی مارا جا چکا تھا اس کا ماس وہاں پکایا جا رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے پولیس کو بلائیا اور شکاری کو گرفتار کروایا وائیڈ لائف ایکٹ 1972 کے شیڈیول 1 کے تحت اس کے خلاف کیس درج ہوتا ہے یہ وہاں کے لوکل شکاریوں کے لیے ایک وارننگ کے جیسا تھا کچھ سمیے بعد ایک اور ایسا ہی کیس سامنے آیا پھر سے انفومیشن ملی کہ یہاں پر ایک ہرن مارا جائے گا اور ایک بار پھر سے وہاں پہنچنے تک ہرن کا شکار کیا جا چکا تھا اسے ایک یوک نے اکیلے شکاریوں کو کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کری تو ایک شکاری نے اس کے سر پر بندوق لگا دی یوک نے کہا کہ اسے ڈر تو محسوس ہوا لیکن اسے لگا کہ اگر کسی پرجاتی کو بچانے کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالنا ضروری ہے تو یہی سہی کچھ سمیے بعد پھولیس آتی ہے اور شکاری کو گرفتار کر لیتی ہے اور کچھ اس طریقے سے اس کی جان بچ پاتی ہے جانتے ہیں دوستو ہماری اس کہانی میں یہ یوک کون ہے یہ ہیں بشنوئی 51 سال کے انیل بشنوئی ان کی کہانی پبلش ہوئی تھی The Better India میں ایک بہترین میڈیا پورٹل جو ریگلرلی ایسے بہت سے ریال لائف ہیروز پر سپوٹلائٹ ڈالتے ہیں انیل بشنوئی راجستان کے لکسار گاؤں میں رہنے والے ایک کسان ہے آج تک 300 سے زیادہ شکاریوں کو رنگے ہاتھ پکڑ چکے ہیں یہ کیس درج کرواتے ہیں گواہی دیتے ہیں اور جب تک کیس چلتا ہے فالو اپ بھی کرتے ہیں اور مجرموں کو جیل تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں بلیک بکس کی موت کے پیچھے شکار کے لاوہ کچھ اور بھی کارن ہے جیسے کی روڈ ایکسٹریم کلائیمٹس کتو دوارہ کٹ لیا جانا اس لیے انیل بشنوئی نے گاؤں سے دو لاکھ روپے کا چندہ اکھٹا کیا اور چھیاسٹ پوکھر تیار کروائے جہاں گرمی میں جانور پانی پی سکیں کسی جانور کو چوٹ لگتی ہے تو یہ اسے اپنے گھر پر یا فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے میڈیکل سینٹر پر فرسٹ ایٹ دیتے ہیں اگر ہیرن کے بچے کی ماں مر جاتی ہے تو ہیرن کے بچے کیوں تب تک پال لیا جاتا ہے جب تک وہ جنگل میں چھوڑنے لائک نہ ہو جائیں آج راجستان کے بارہ ڈسٹریکٹس میں تین ہجار لوگ ان کی ٹیم میں جڑے ہوئے ہیں اور اتنے سالوں میں انہوں نے مل کر قریباً دس ہجار کالے ہیرن اور چنکارہ ہیرن کو مارے جانے سے بچایا ہے یہی کارن ہے کہ راجستان کی سرکار نے انیل بشنوئی کو امرتہ دیوی انوائیمنٹل پروٹیکشن ایوارڈ سے بھی سممانت کیا تھا اب کمال کی بات دیکھئے دوستو سوشل میڈیا پر کچھ لوگ بشنوئی کی زبردست تاریف میں لگے ہوئے ہیں ہمارے نیوز میڈیا پر ان کے چرچے ہر ہفتے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک ٹویٹر یوزر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بشنوئی بھارت کا نیا بھغت سنگ ارے واہ لیکن پرابلم بس اتنی ہے کہ یہ لوگ انیل بشنوئی کی بات نہیں کر رہے ہیں انیل بشنوئی کو تو یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں یہ بات کر رہے ہیں لورنس بشنوئی کی کون ہے یہ لورنس بشنوئی اس نے آج تک کتنے کالے ہرنوں کو بچایا ہے ڈھونڈنے پر ایسا کچھ نہیں ملتا کہ اس نے وائل لائف پروٹیکشن میں کبھی کام کیا بلکہ پدہ چلتا ہے کہ اس پر چوراسی مقدمے درج ہو چکے ہیں پدہ چلتا ہے کہ لورنس تو ایک گینگسٹر ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سب ڈیٹ آپ ایسے بہت سے لوگوں نے demand کری تھی پچھلے Q&A ویڈیو میں تو اب اس ویڈیو کا جو resources document ہے وہ publicly available ہے نیچے description میں link پر click کروں گے تو آپ کو مل جائے گا جہاں اس ویڈیو کے سارے sources line by line آپ کو مل جائیں گے دوسرا آپ ایسے کچھ لوگ دیوالی کی sale miss out کر گئے اور request کر رہے تھے اس لیے جو دیوالی sale ہے دروبراتھی academy پر اسے کچھ دن اور بڑھایا جا رہا ہے آگے آپ کو flat 56% off ملے گا سبھی courses پر time management course, chat, gpt course اور youtuber course coupon code استعمال کیجئے دیوالی 56 اب miss out مت کرنا یہی موقع ہے اگر آپ کسی بھی course میں interested ہو اور یہ coupon code صرف کچھ ہی اور دن کے لیے valid ہے link نیچے description میں مل جائے گا سبھی courses کا یا پھر آپ اس qr code کو بھی scan کر سکتے ہو چلیے اب اپنی کہانی پر واپس آتے ہیں انیل بشنوی نے ایک طرف اپنی پڑھائی کری سورتگڑ کالیج سے اور environment اور wildlife protection کو اپنا mission بنا لیا دوسری طرف لورنس بشنوی نے اپنی پڑھائی کری چندگڑ کالیج سے اور کیا کیا student politics میں گز گیا چلو یہ تو اچھی بات ہے میرا ماننا ہے کہ students کو political ہونا چاہیے بھغت سنگھ بھی اپنے کالیج کے سمیہ political تھے بریٹیش سرکار کے اتیچار کے خلاف آواز اٹھاتے تھے میں نے ایک یہ ویڈیو کیا تھا ان کے اوپر جس میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے بھغت سنگھ highest order کے intellectual تھے بہت ساری کتابیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا بم اور پسٹول سے کرانتی نہیں آتی کرانتی کی تلوار وچاروں کی سان پر تیز ہوتی ہے انہوں نے کیرتی جیسی پترکاؤں میں بہت سے articles لکھے جیسے کی دھرم ور فساد تے اندہ علاج اس article کے ذریعے انہوں نے بتایا جنتا کو بھی کیسے سامپردائک طاقتیں دیش کو توڑ رہی ہیں وہ اس سمیے کے ہوئے دنگو کی بات کر رہے تھے کی کیسے لوگ ایک دوسرے کو صرف اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے تو کوئی مسلمان ہے اس article میں بھغت سنگھ نے solutions بھی بتایا کہ لوگوں میں ورگ چیتنا جگائی جائے مطلب کی انہیں احساس کرائے جائے کہ وہ ہندو ہو یا مسلم آخرکار وہ ہیں تو گریب ہی اور دنیا بھر کے گریب لوگ چاہے وہ کسی بھی رنگ ریلیجن یا دیش کے ہوں ان کے وہی ادھکار ہیں ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہر طرح کے بھید بھاو مٹا دیے جائیں اور سدہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائیں آخر میں انہوں نے امید جتائی کی بھارت کے سچے ہمدرد ان سمادھان کے بارے میں سوچیں گے اور دیش کو آتم وناش سے بچائیں گے ان articles کی بات میں نے detail میں اس والے ویڈیو میں کریے نہیں دیکھا ہے تو link description میں ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جتائے تھا کہ جو کسان سبھی کے لیے نا جگاتا ہے آخر وہ بھوکا کیوں رہتا ہے جو بھون کر سبھی کے لیے کپڑے بھونتا ہے اس کے بچوں کے پاس ہی کپڑے کیوں نہیں ہوتے تو کیا لارنس نے اس کے لیے کوئی ویروت پردرشن کیا کہ کسانوں کو ان کی فصلوں کا اچھا دام ملے نہیں تو کیا تھی لارنس بشنوی کی student politics پولیس دوسیر سے پتا چلتا ہے کہ لارنس بشنوی student politics کے چناو میں کسی candidate کے لیے campaign کر رہا تھا جب دوسری چناوی party والوں سے جھگڑا ہو گیا اس کے ایک دوست نے پہلے warning دینے کے لیے بندوق چلائی اور پانچ دن بعد اس نے اور اس کے دوستوں نے rival candidate کے لیے campaign کرنے والے کسی آدمی کی کار جلا دی اس کے آٹھ دوستوں کے ساتھ اسے گرفتار کیا گیا جیل میں وہ ہتیاروں کے supplier سے ملا جیل سے جب باہر آیا تو گنڈا گردی چلتی رہی اس پر کئی case ہوئے لیکن دونوں party نے جب سمجھوتا کر لیا تو case quash ہو گئے یہ سال 2010 کی بات ہے جب اس نے پنجاب university کی student organization کی president post کے لیے چناو لڑا اس آرٹیکل کو دیکھئے چناو ہار گیا تو allegedly اس نے اپنے rival candidate کو attack کر دیا سال 2011 میں جب وہ جمانت پر بہار آیا تو اس نے پھر سے چناو لڑا اور اس بار جیت گیا college میں رہتے رہتے ہی قریب 18 مقدمیں اس پر درج ہو چکے تھے سال 2012 میں Lawrence کو اس کی law degree مل جاتی ہے اور کوئی بھی عام انسان اپنی law degree لینے کے بعد کیا کرے گا law کی practice شروع کر دے گا لیکن کیا Lawrence نے ایسا کیا نہیں کیا وہ court تو گیا لیکن ماسوم لوگوں کو نیائے دلوانے کے لیے نہیں وکیل کی طرح نہیں بلکہ ایک accused کی طرح court گیا 2013 میں اس نے اپنی طرف سے president post کیلئے کسی کو nominate کیا اور اس آرٹیکل کو دیکھئے campaign کے دوران allegedly اس نے اور اس کے associates نے rival nominee کو جان سے مار دیا اور یہ لوگ فرار ہو گئے 2014 میں lawrence ایک police picket پر پکڑا گیا 2015 میں ایک court میں پیشی کے دوران وہ police custody سے بھاگ گیا لیکن اسے پھر سے گرفتار کیا گیا اس point of time تک وہ گینگ کے مکھیا کے روپ میں اپنی position جمع چکا تھا اب lawrence کے دوست goldie barad نے گینگ کو چلانا شروع کیا ساتھ ہی اس نئے بھارت میں ease of doing business بھی ہے دوستو اس لیے جیل میں رہ کر بھی criminal اپنا دھندہ چلا پاتا ہے تو اب lawrence نے ہاتھ ملایا ایک اور گینگسٹر سندیپ عرف کالا جٹھےڑی سے بعد میں ان کا جھگڑا ہو گیا لیکن police کا کہنا ہے کہ جب یہ ساتھ تھے تب lawrence کالا جٹھےڑی گینگ نے مل کر ڈلی پنجاب ہریانہ راجستان میں تیس مرڈر کی مرڈر کا مطلب سمجھتے ہیں فلموں میں entertainment کے نام پر مرڈر اتنا زیادہ normalized ہے stylized ہے جیسے کی pubg جیسا کوئی ویڈیو گیم ہو مانو game over ہوا تو پھر سے reset ہو جائے گا لیکن اصل زندگی میں جب لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ لوٹ کر نہیں آتے ہمیشہ کے لیے ان کے پریوار اجڑ جاتے ہیں نہ کہ بل financially بلکہ emotionally بھی تیس سے زیادہ پریوار اجڑ گئے یہاں پر lawrence کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا دوویندر بمبیہ کس بات پر دشمنی تھے ان لوگوں کی کیا ایسا تھا کہ دوویندر بمبیہ ایک انٹرنیشنل نیٹورک کی مدد سے دیش میں دھارمیک دنگے بھڑکانے کا کام کر رہا ہو یا پھر یووام کو ڈرگ سپلائے کر رہا ہو اور lawrence یہاں ان سب کو روکنا چاہ رہا ہو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا ویسے کل کو اگر کوئی lawrence پر بولی ووڈ فلم بنے گی تو ضرور ایسا کچھ glorification justification کر دیں گے لوگ لیکن سچائی یہ ہے کہ lawrence اور دھمکی دیتے ہیں کہ اگر پیسہ نہیں دیا تو جان سے مار دیں گے اور اگر پیسہ دو گے تو کچھ نہیں کہیں گے اور دوسرے گینگ سے بھی تمہیں بچائیں گے دویندر بمبیہ کا extortion racket چندگڑ محالی اور پنچکلا میں چلتا تھا lawrence کو بھی یہی پاپ کی کمائی چاہیے تھی تو ان کی inter gang rivalry کی وجہ سے پنجاب ڈلی چندگڑ میں shootouts ہوئے ہفتہ وصولی کے علاوہ لڑائی کا ایک اور کارن تھا پنجاب music industry اور کبڑڈی کے کھلاڑیوں پر اپنا شکنجہ کسن لیکن سپٹیمبر 2016 میں دویندر بمبیہ ایک پولیس انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے جو آج کل کا youth بڑا آکرشت ہوتا ہے ان گینگسٹرز کو دیکھ کر وہ یہ بات اچھے سے سمجھ لیں جب بھی کوئی گینگسٹر زندہ ہوتا ہے اسے چھپ چھپ کر رہنا پڑتا ہے یا تو جیل میں اور اگر جیل میں نہیں ہے تب بھی اس کی زندگی ایک لگجری جیل کی جیسی ہی ہوتی ہے بھلے ہی اس کے پاس پیسہ ہے لگجری ہے لیکن اسے رہنا پڑتا ہے چھپ چھپ کر اب چاہے یہ لورنس بشنوی ہو یا پھر دعوود ابراہیم جس طرح آپ کے اور میرے جیسے لوگ کبھی انڈیا گیٹ پر مزے سے کلفی کھاتے ہیں کبھی ریشی کےش میں دوستوں کے ساتھ رافٹنگ کرتے ہیں اپنے پریوار والوں کے ساتھ خوشی خوشی فیسٹیویلز مناتے ہیں یہ سب آزادی ان گینگسٹرز کو نصیب نہیں ہوتی انہیں ہر سمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی نے مار دے گا یا تو کوئی دوسرا گینگسٹر انہیں مار دے گا یا پھر پولیس انکاؤنٹر میں مارے جائیں گے یا پھر جیل میں نہیں گینگ کو سمحالا اس پر چار مرڈر اور پندرہ ایکسٹورشن کیسز چل رہے تھے اور فروری 2019 میں زیر کپور میں پولیس اس کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے اور یہ مارا جاتا ہے لیکن اتنا ہی نہیں جنت ستہ کی ایک ریپورٹ میں بتایا کہ اس کی موت کے بعد اس کے پتا نے ہسپتال میں اس کا شو لے جانے سے منع کر دیا وہ نے کہا کہ میرے بیٹے نے جو کیا ہے اس کا انجام یہی ہونا تھا اور میں دیش کے یوٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ کوئی بھی میرے بیٹے جیسا نہ بنے اگر کوئی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا ایسے ہی ایک کہانی ہے ڈریڈڈ کرمینل جتیندر گوگی کی یہ بھی لورنس بشنوی کالا جتھےڑی گینگ سے جڑ گیا تھا چار سال تک پولیس نے آنکھ میں چولی چلتی رہی اور آخر کار مارچ 2020 میں پولیس نے یہ دو اسیسنس جگہ اور راہل بھی وہیں پولیس دوارہ مار دیے جاتے ہیں یہ جتیندر گوگی کے رائیول سنیل بالیان اور ف ٹلو تاج پوریا کے گینگ کے لوگ تھے اس کے قریبن ڈیڑھ سال بعد ٹلو تاج پوریا کو بھی مار دیا جاتا ہے کہاں پر تیہاڑ جیل کے ہائی سیکیورٹی وارڈ میں گوگی گینگ کے چار لوگوں نے اس پر لوہے کے سووں سے سو سے زیادہ بار حملہ کیا اس واردات کا سی سی ٹی وی ویڈیو میں یہاں نہیں دکھا سکتا لیکن جو لوگ کرائیم سے بہت آکرشت ہوتے ہیں انہیں یہ سرچ کر لینا چاہے یوٹیوب پر اس طرح بدلہ لیتے ہوئے اور اس بدلے کا بدلہ لیتے ہوئے گوگی اور ٹلو گینگ کی رائیولری میں انہیں ملا کر بیس لوگ مارے جاتے ہیں لورنس بشنوئی کے اسوسیٹ گولڈی برار نے اس کے بعد فیس بوک پوشٹ پر لکھا کہ آج گوگی مان گروپ آلے بھائیوں نے سارے بھائیوں کا سر اوچا کر دیا بڑے بھائی گوگی کا بدلہ لے کے اور بھی جو کتے زندہ رہ گئے ہیں ان کا بھی نمبر جلدی آئے گا ان گینگز کی دوستی دوستوں کوئی شولے فلم والی جے ویرو کی طرح دوستی نہیں ہوتی بلکہ اس کا بھی فنڈا ہوتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے لورنس بشنوی کالا جیٹھیڈی اور جیتیندر گوگی گینگ کے علاوہ ان کے سنڈیکیٹ میں کچھ اور گینگز تھے جیسے سبے گرجر اور راجستان بیسٹ آنند پال سنگھ ان میں سے سبے گرجر کو دو جار اکیس میں ہریانہ کی سپیشل ٹاسک فورس دوارہ گرفتار کیا جاتا ہے اور دو جار بائیس میں مانے سر نگر نگم اور پولیس اس کے آلشان چار منجلہ گھر کو گرا دیتی ہے کرائیم کی کمائی سے بنے ہوئے اس گھر کی قیمت تھی چار کروڑ روپے بتایا گیا کہ یہ گیر کانونی طریقے سے بنایا ہوا تھا دوسری طرف آنند پال سنگھ پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا کچھ مہینے پہلے ایک سی بی آئی کورٹ نے ابزرف کیا تھا کہ آنند پال سرینڈر کر چکا تھا لیکن پھر بھی اسے مار دیا گیا آنند پال کی اسوسیٹ انورادہ چودری اور میڈم مینس نے کالا جہ ٹھےڑی سے شادی کر لی تھی تو ایک طرف ہے یہ لورنس کالا جہ ٹھےڑی گوگی سبھے گرجر اور آنند پال سنگھ کا crime syndicate اور ان کے خلاف ایک دوسرا crime syndicate جس میں شامل تھے دویندر بمبیہا گینگ نیراج بوانہ ٹلو تاج پوریا سندیب ڈلو اور کوشل چودری ان میں سے بمبیہا اور ٹلو مارے جا چکے ہیں اور باقی تینوں جیل میں بند ہیں نیراج بوانہ کے اوپر چالیس سے زیادہ کیس ہیں جس میں murder attempt to murder extortion land grabbing کی کیس شامل ہیں اپریل 2015 کی ایک رات وہ اپنے پریوار سے چوری چھپکے ملنے جا رہا تھا جب ڈلی پولیس کے special cell نے اسے گرفتار کر لیا اکٹوبر 2017 میں اسے solitary confinement میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے آس پاس کوئی بھی اور قیدی نہیں ہوگا اس کا وکیل کوٹ میں گوہار لگاتا ہے کہ اکیلے پن کی وجہ سے وہ دیپریشن جیسی mental problems کا شکار ہو رہا ہے اپریل 2018 میں کوٹ آدیش دیتا ہے کہ اسے دوسرے secure ward میں شفٹ ایک سکورپیو جیسے موڈیفائی کروا کر bullet پروف بنایا گیا تھا چار دیسی کٹے 89 کارتوس اور 2 سپیر میکزین بھی وہاں برامد ہوئی اس وجہ سے نیرچ کے پتہ اپریم سنگھ کو بھی اکٹوبر 2022 میں گرفتار کر لیا جاتا ہے دوسرا گینگ سندیب ڈھلو 2018 میں پولیس کسٹڈی سے بھاگ گیا تھا 2020 میں اسے سلی گوڑی میں گرفتار کیا جاتا ہے اور آج تک کی ریپورٹ دیکھئے دو لاکھ کا انامی بدماش گرفتار انکاؤنٹر کے ڈر سے پتنی نے وائرل کیا ویڈیو ڈھلو کی پتنی ویڈیو میں کہتی ہوئی تیسرا گینکشٹر یہاں پر تھا کوشل چودری اس کے بارے میں پچھلے سال خبر آتی ہے کہ اس نے پولیس کسٹڈی میں نائیس ایک ہیر ٹریمر چھین کر آتما ہتیا کرنے کی کوشش کری لیکن پولیس نے اسے بچا لیا اور ایک اور کیس اس پر لگا دیا اسی ہفتے اس سے جڑی کوشل چودری پون شوکین بم بیہ گی دونوں شوٹرز کو گرفتار کر لیا گیا دوسری خبر دیکھئے کوشل چودری نے لورنس کو مروانے کے لیے پلان بنایا اسی سے کچھ دن پہلے یہ خبر بھی دیکھئے شتری کرنی سینا نے ایک کروڑ 11 11 11 11 روپے کا انام دینے کی گھوشنا کری ہے اس پولیس آفیسر کو جو لورنس بشنوی کو مارے گا ایسا اس لیے کیونکہ کرنی سینا کے ادھیاکش سکھدیو سنگھ گوگا میڑی کی ہتیا کر دی گئی تھی اور اس کی ذمہ باری لورنس گی نے لی تھی کچھ دن بعد اس خبر میں اپ ڈیٹ آتا ہے کہ صرف پولیس آفیسر کوئی نہیں اگر سابر مطی جیل میں بند کوئی کیدی بھی لورنس کو مارے گا تو بھی اسے یہ نام ملے گا لیکن دوسری طرف سے کوشل چودری بھی لورنس کی ہٹ لسٹ پر ہے ایسا لورنس نے NIA کو پوچ تاچ میں بتایا کیا کارنڈ ہے اس کے پیچھے کوشل چودری کا رول بتایا جاتا ہے وکی مدھو کھی مرڈر میں وکی لورنس کا قریبی تھا اس کی student politics کے time س آگست 2021 مرڈر کیا جاتا ہے وکی کا نام اکٹوبر 2020 کی صرف ایک F.I.R. جو لکھی گئی تھی چندگڑ گینگ کا قریبی ہونے کے کارن وکی رائیول بمبی گینگ کا target تھا دوویندر بمبی گینگ کے مارے جانے کے باد اس گینگ کو چلا رہا تھا لکھی پڑی ال ڈلی پولیس کی counter intelligence unit نے case کو crack کرتے بتایا کہ لکھی پڑی پڑی کوشل چودری اور امیت ڈاگر نے اس کی ساجش رچی تھی چار شارپ شوٹرز کو اس کے لئے ہائر کیا گیا تھا اور بمبی گینگ کے 12 گینگ 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 شامل تھے انہوں نے بھی interrogation میں کوشل چودری اور امیت ڈاگر کا نام لیا یہاں ہماری کہانی میں ایک اور کردار کی انٹری ہوتی ہے امیت ڈاگر کو لے کر نب بھارت ٹائمز کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک سمیہ پر کوشل گیرہ نے کی گرفتاری کی خبر بھی سامنے آئی اسی پی ورن ڈایی نے بتایا کہ امیت ڈاگر کے گینگ کو آپ کر رہی تھی اس کے امیت ڈاگر کے الٰرنس نے ایک اور ٹارگ بتایا تھا مندیب دھاری وال لورنس نے الیج کیا تھا کہ مندیب نے وکی کے ہتھیاروں کی مدد کی تھی مندیب بھی لکی پڑی پڑی شگن پریت بھی وکی مرڈر میں مکھیا ساجش کرتا تھا وہ آسٹریلیا بھاگ گیا تھا اس کے خلاف گرفتاری کا open warrant جاری ہو چکا ہے اسے واپس بھارت لانے کی کوشش چل رہی ہے مائی 2022 میں صدhu موسے والا کا مرڈر ہوتا ہے اور لورنس کے دوست گول مرڈر کی ذمہ واری لیتا ہے ڈلی پولیس کے سپیشل سیل نے کہا تھا کہ وکی کے مرڈر میں شگن پریت سنگ اور صدhu موسے والا شامل تھے صدhu موسے والا کی مرڈر کے بار ٹائم سوف انڈیا میں سدھارت بینر جی کی جس میں کئی سورس کے ادھار پر بتایا گیا کہ جیسے ہی کوئی آرٹسٹ ایک بڑا نام بن جاتا ہے اس کے پاس ایک سنگرز کے ایک مینجر نے بتایا کہ سنگرز کو پنجاب یونیورسٹی کے کالجز میں پرافارم کرنے کے لئے بلائے جاتا ہے وہاں کچھ گنڈے سنگرز سے بات کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ پولیٹیشن اور گینگ سٹرز کے بیچ میں کہیں ہوتے ہیں مان لیجئے کہ وہ سٹوڈنٹ پولیٹیشن گینگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کچھ سمی بعد سنگر کو گینگ بی سے ایک سٹورشن کا کال آتا ہے تو کئی بار سنگر فیروتی کی رقم دے دیتا ہے لیکن کئی بار وہ سٹوڈنٹ پولیٹیشن سے بات کرتا ہے اور گینگ اے سے مدد لیتا ہے سنگر خود سے کسی بھی گینگ یا نیکسز کا حصہ نہیں بننا چاہتا لیکن اس طریقے سے بیچ میں فس جاتا ہے ایک انٹیلیجنس نیوز چینلز کے دوارہ اکثر گینگ سٹوڈنٹ glorify کیا جاتا ہے بہت زیادہ بڑھا چھڑھا کر وڑے سٹائلش طریقے سے انہیں دکھایا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ بہت سے لوگ ان گینگ سٹوڈنٹ کو worship کرنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ ہے اصلیت